یہ سامنے جو دفتر ہے یہ اس کو کہتے ہیں سیول سیکیٹریٹ بلوچستان جہاں بلوچستان کے قسمت کے پیسلے کرنے والے لوگ موجود ہیں سامنے بے نظیر پول ہے یہاں پر کچھ عرصہ قبل پٹپات بنانے کا کام شروع کرایا گیا پیسے ہے اس شہر میں اس سے پہلے کہ ہم ان پٹپاتوں پر بات کریں شہنشاہ اکبر کے دربار میں نو انمول رتن تھے جو نظام کو چلایا کرتے تھے انمول رتن کی خوبائیاں یہ تھی کہ ان کی بات شہنشاہ اکبر مسترد نہیں کرتے شہنشاہ اکبر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے یہاں پر پٹپات بنایا گیا تب آپ نے پٹپات بنایا ہم نے کہا آپ کے ساتھ ضرور لوگ ہیں جو لوگوں کو دمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو خاموش کراتے ہیں آپ نے بنایا ان دمکیوں والوں کی وجہ سے ہم خاموش ہو گئے ہیں اب کوئی ایک انمول رتن یہاں سے بتا دے یہ کہاں کی انجینرنگ ہے کہ روڈ کے اندر اس کو نکالنے کی زہمت نہیں کی گئی بلکہ پٹپات بھی بنایا گیا اور یہ انمول رتنوں کے جنازے یہاں اپنے انہوں نے چوڑ دیئے اب سوال یہ ہے ان انمول رتنوں سے جنہوں نے کبھی اس روڈ سے نکلنا ہوتا ہے جس نے صوبے کی ایڈوکیشن کی نظام کو ٹھیک کرنا ہے جس نے اس صوبے کے ہیلت کی پولیسیز ٹھیک کرنی ہے پولیسیز بنانی ہے جنہوں نے یہاں پر کوئیلے کے بے جان کانون سے اس صوبے کی تقدیر بدلنی ہے وہ ہمیں سمجھا دے بتا دے کہ کیا اس کے باوجود جب آپ یہ چکتے ہیں تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نظام کے چلانے کے اہل لوگ ہیں کچھ عرصہ قبل ڈپٹی کمیشنر کوئٹا نے کچھ انجینئر کے کام کو چیک کیا تب انجینئر برادری سرابہ احتجاج بن گئی ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہے اب میں ان انجینئروں سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہم ٹیکنیکل نہیں سئی ڈی سی ٹیکنیکل آپ ٹیکنیکل ہیں کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو تب از انجینئر سے مخاطب کیا جائے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ڈگری دوبارہ اب ایرپکیشن کیلئے بجوائی جائے اور آپ کا ٹیسٹ لیا جائے ہاں سے کوئی سیکیٹری نہیں نکلتا کیا کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے یا آپ صرف چار چار لاکھ روپے تنخواہے لیتے ہیں اور شہر میں آپ نکلتے نہیں ہیں جبکہ ابھی کچھ اس طرح کی خبر ہے کہ ایک سیکیٹری صاحب وہ نے مہانہ ساڑھے چار آزار پیٹرول لیا ہے سرکاری پمپ سے اور اس کے باوجود اگر آپ کی کارکردگی یہ ہو تو تب ہم سوال نہ اٹھائے تو کیا کرے ہم آپ پہ تنقید نہ کرے تو کیا کرے جام صاحب کہتے ہیں وہ ایماندار ہے کچھ کہتے نہیں ہیں کچھ پیتے نہیں ہیں تو ہم تو کانے والے اور پینے والے لوگ ہم ہی ہیں اور عوام ہیں جب آپ لوگ کاتے نہیں ہیں ہمیں اس طرح کے کاموں کی تو ہمیں انصلہ بزائی کرنی چاہیے آپ تو نہ کانے والے ہیں نہ پینے والے ہیں تو خدارہ کبھی اگر ہو سکے ایک ایکسپلینیشن کال کر دے اس قریب آدمی کی جس نے یہ بنایا ہے اور اگر ان کے دوست ناراض نہ ہو اور ہمیں دمگی نہ دے تو اس کو ذرا ٹھیک کروا دیں آپ کی مہربانی ہوگی